اسلام علیکم جی شفیق وان خالد کے عمر سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں اس آرانہ اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے ہماری تصویر پہنچ رہی ہے جن سماعت تک ہم اپنی رسائی کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے لیے خیر و برکت لے کے آئے اور میرے پیارے پاکستان کے لیے اچھے اچھے خبریں لے کے آئے اخبرات نے اہم خبروں کو کس طرح دیکھا ایک نظر ڈالتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا بلدیاتی انتخابات میں بہتر نتائش کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتنے کا اعلان اور کاف لیف کا حکومت مخالف اپوزیشن کی تحریک کو صاف انکار آج کے تمام قومی اخبارات میں نمائی طور پر شائع کیا گیا ہے روز روز دنیا کی سرخی پی ٹی آئی کی سی ای سی جراس کے فیصلوں سے پتالک ہے عوام کے پاس پی ٹی آئی سے بہتر آپشن نہیں وزیر اعظم بلدیاتی انتخابات کے لیے عوامی رابطہ مہم کا فیصلہ پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتریں گے بلدیاتی ٹکٹ میرٹ پر تقسیم کریں گے پنجاب خیبر پختوں خان جلسوں کا شیڈول تیار کیا جائے سی اسی جراس میں ہدایت روز نمہ ایکسپریس نے بھی اسی خبر کو اس انداز سے پیش کیا وزیر اعظم عمران خان کا جلسہ کرنے کا فیصلہ بلدیاتی لیکشن میں عوام کے پاس پی ٹی آئی سے بہتر کوئی آپشن نہیں وزیر اعظم پی ٹی آئی مقبول ترین جماعت بلدیاتی انتخابات میں پوری قوت سے میدان میں اتریں گے ٹکٹیں میرٹ پر تقسیم کی جائیں گی بڑے شہروں میں میرز کے ناموں پر غور روز نمہ پاکستان نے بھی وزیر اعظم کی عوامی رابطہ مہم کو اہمیت دی عوامی رابطہ مہم شروع وزیر اعظم عمران خان کا خود میدان میں اترنے کا فیصلہ جلسوں کا شیڈیول تیار کرنے کی ہدایت بلدیاتی انتخابات میں عوام کے پاس پی ٹی آئی کے سوا کوئی بہتر آپشن نہیں پارٹی کے تنظیمی دھانچے کو منظم کیا جائے ٹکٹیں میرٹ پر تقسیم کی جائیں گی اسی اجرال سے خطاب روز نمہ نئی بات کی سرکی کلفاظ ہیں عوام کے پاس صرف پی ٹی آئی بہتر آپشن بلدیاتی انتخابات کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کراب ٹولا ذاتی مفادت کی سیاست میں لگا ہے وزیر اعظم عمران خان روز نمہ خبرے نے عاصف زرداری کی چودری برادران سے ملاقات کو ہائی لائٹ کیا مرکز اور پنجاب میں تحریک انساء کے اتحادی ہیں رہیں گے چودری پرویز علاہی تحریک ادم اعتماد چودری برادران کا زرداری کو انکار روز نمہ جنگ کی سرکی بھی اسی خبر سے متعلق ہے اپوزیشن سرگرمیہ تیز شجاہ سے ملاقات زرداری کے بڑے عہدے کی پیشکش کافلی کی معذرت روز نمہ نوائے وقت کی سرکی سعودی وزیر داخلہ کی پاکستان میں مصروفیہ سے متعلق ہے افغان صورتحال پر پاکستانی کردار قابل تعریف سعودی وزیر داخلہ رابطے بڑھانے کی ضرورت وزیر اعظم عمران خان تعلقات کی قدر کرتے ہیں جنرل باجوا دونوں ممالک کے درمیان بہترین تعلقات ہیں سدر الویز انگلیش واردی نیوز کی ٹاپ سٹوری ہے پی ایم ایمز تو کانٹر نو ٹرس پلان وید پبلک میٹنگز ڈیلی ٹائمز کی مین سٹوری ہے پیپل او پاکستان ہے نو بیٹر آپشن دن پی ٹی آئی پی ایم ڈیسائید تو لانچ میس کانٹیک ڈرائیف دی نیشن کی لیڈ سٹوری ہے پی ایم ڈیسائید تو لیڈ پی ٹی آئیز کانٹری وائٹ میس کانٹیک کمپین ڈان اخبار کی ہیڈلائن سٹوری ہے پی ایم امران خان ٹو کیک آف پری پول روڈ شو ایکسپس ٹیبیون نے بھی اسی خبر کو فرنڈ پیج پر کوریج دی پیپل ہیو نو بیٹر آپشن دن پی ٹی آئی پی ایم امران خان یہ تھی جی اہم خبریں اور ایک نظر ڈالتے ہیں رنڈاؤن پہ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک چلنے سے پہلے ناکام عصف زرداری اور بلاول کی لیگی قیادت سے ملاقات پر پیپس پارٹی میں دھرانے اپوزیشن کا حکومتی اتحادی جماعتوں کو منانے کی کوشش ناکام حکومتی جماعت کا جوابی وار وزیراعظم امران خان کا خود میدان میں اترنے کا فیصلہ وزیراعظم کا دورہ روس کیا بڑا بریک تھو ہو سکے گا اور آج کے پروگرام میں روزنامہ دنیا کا اداریہ سیاسی سرگرمیوں کا موسم بہار اور روزنامہ دان میں آرفہ نور صاحبہ کا کالم لیڈ دا گیمز بگن آہ شامل ہے اور آج کا ٹاپ ٹرنڈ ہے پی ایس ایل لاہور میں اسلام علیکم با علیکم السلام کھل تو بڑا سیاسی سرگرمی جو تھی لاہور میں بڑی ارموش پہ تھی اور ایسا لگتا تھا کہ پوری جو سیاست ہے وہ لاہور میں آکے بیٹھ گئی ہے ایم کی ایم کا وفد آیا وہ تھا درداری صاحب کی کافلک سے ملاقاتیں اور پھر نون لی کا اجلاس اور یہ وہ سارا کچھ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی یہ رانہ صاحب آپ آپ کا جو ہے نا آپ کا جو پوائنٹ آف کنسرن آپ کا جو پسندیدہ ٹاپک ہے پی ایس ایل بھی لاہور میں آگیا ہے الحمدللہ جی پی ایس ایل بھی لاہور میں آگیا ہے لاہوری وجہ گئے انشاءاللہ یہ رانہ صاحب نوازدہ نصرلہ مرہوم کی یاد جو ہے وہ کل ہمیں آئی کہ ان کے دور میں جو پاکستان کی سیاست تھی اس کا مرکز لاہور تھا اور تمام ان کے دور میں حکومتی اور آپ پولیشن کے جو سیاستان تھے وہ اپنی سرگرمیوں کا فوکس جو ہے وہ لاہور میں رکھتے تھے بالکل ٹھیک تو اسی طرح کی کال جو ہے آہ وہ سرگرمیاں آہ لاہور کے لاہور میں دیکھنے میں آئی شفیق صاحب آہ جو پلین تھا زرداری صاحب گئے کافلک کے پاس اور انہیں کافر کی پھر مسلم لیگ نون کے پاس گئے وہاں پہ بھی آہ ہوئی لیکن اطلاعات یہ ہے کہ بیل منڈے نہیں چڑھی حضرت صاحب دیکھیں آپ سارا میڈیا کل ہم نے منٹر کیا صبح سے لے کے رات بارہ بھائی تک اس میں جیسے ہم کہتے ہیں میڈیا بریگیڈ اور ایک پارٹی کا چینل اور حبار جو ہے اس میں بھی نا انہوں نے جو ان کے تجزیت دے لیں تفسریں دیکھ لیں اس میں اب آسین صاحب آئے شازیب کے پروگام میں اور وہ بھی آئیں بائیں شائن کرنے لگے کوئی واضح جواب نہیں دے سکے کہ کیا کرنا ہے یعنی آہ آباسی صاحب تو جارہ ہے وہ تو اپنا انٹی شباد گروپ نے اس لیے انہوں نے اتمی اعتماد کی بات میں نے کہا ہے جب نمبر پورے ہوں گے تب تب ہم کریں گے پھر آپ جو کائرہ صاحب ہیں کائرہ صاحب بھی آئیں بائیں شائن کو کوئی آہ آہ پازٹیب انہوں نے نہیں بات کیا کوئی ریزلٹ اورینٹڈ بات نہیں کیا انہوں نے پھر آپ دیکھیں کہ اپنا باقی جو جتنے بھی شوز ہیں اس میں جو آہ سمجھا جاتے ہیں کہ بھئی یہ مسئولی نون یا اپوزیشن پارٹی کے جھنڈہ اٹھاتے ہیں وہ بوجود کوشش کے وہ اس طرف نہیں آ سکے کیونکہ کوئی ہوئے ہی نہیں کچھ ہوئے ہی نہیں گراؤنڈ پہ کچھ نے ہوا بس آہیں بائیں چھائیں آنیا جانیاں دیکھنے یہ وہ ہے اور نئی مشاب بڑ جو ہیں سما کے رپورٹر اکثر ہم ان کا ذکر کرتے ہیں انہوں نے جو اپنی اپنی رپورٹ دی اس میں بھی کہا کہ بھئی یہ اپنے کاف لیگ میں تو یہ معاملہ ڈسکس ہی نہیں وہ انہوں نے کہا کہ بھی ہم تعدی اور تعدی رہیں گے بس ایک ہائپ اپنا کریٹ کیے میڈیا نے ادھر بھائی اس میں کچھ بھی نہیں تھا پھر آپ دیکھیں نا ابھی اپنے ایک سال باقی ہے تو کیا پی ایمل کیوں یا ایمکیم دوسرے کیوں یہ جائیں کریں گے کہ وہ ایک ایسا سٹیپ لینجس سے ان کو خل دیسٹیبلیز ہوں اور پھر کیا داری صاحب کو پتہ نہیں کہ اگر وہ یہاں کچھ کریں گے تو کال ان کی اپنی جو سنجھ میں حکومت ہے وہ بھی پولٹ پٹا ہو سکتی ہے تو یہ یہ چیزیں ہیں یہ بس میڈیا ہائپ کے لیے باقی گراؤنڈ پر کچھ نہیں ہے اور یہ اپنا آپ پوسی دیکھیں کہ جب یہ پوسیشن جب آخری سال لے آئیتا ہے نا ہم تیس پرسی سال سے دیکھ رہے ہیں پوسیشن کو اچانک باسی کڑی موبال آیا تھا کیونکہ انہیں اپنے ووٹروں کو اٹرٹ کرنا ان کا بھی ہلکائے ہوں ان کی بھی کانسٹوینشی ان کو اٹرٹ کرنے کے لیے ان کو بتانے کے لیے گی ہم ہم ہیں اب اس ہم میں نے ہم ہیں ہم ہیں میں اس میں وہ ہم کچھ نہیں ہے بس تقسیم ہے پیوز پاڑی اورتاں جا رہی ہیں نون اورتاں جا رہی ہیں ایک کریج میں اعتماد کرنا ہے دوسرہ کرنا میں دھرنا دینا ہے تیسرہ کریج ہم دھرنا ایک خلاف ہیں اور بچارے فلدرمان آپ کو جب پسیمدہ سیاستدان نے وہ بیج میں اکلے رہ گئے تو یہ بیل منے نہیں چڑے گی یہ پانچ سال کے بعد جو ہوگا ہوگا اگلے منڈر دینا عوام نے اور اس میں دیکھے کیا ہوتا ہے دلکل ٹھیک ہے ساری دور اس کے لیے اور اس میں کچھ بھی نہیں سلمان مشن زرداری ناکام ہو گیا میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کا یہ ٹارگٹ ہی نہیں ہے حکومت گرانا ہم میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اگر یہ حکومت پانچ برس پوری کرے گی تو اس میں پیپس پارٹی کا پیپس پارٹی چاہتی ہے دلکل ٹھیک ہے وہ سندھ کے اندر ایک بڑی میجر سٹیک اولڈر ہے پروینچنل گورپٹ اس کے پاس ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد اس کو کسی صورت میں ایسی مہم جو ہی جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی یہ تو زرداری صاحب کا دورہ لاہور ہے جیسے شفیق عوام نے کہا کہ بیسیکلی تو یہ ساری دوزار تیس کی نئی صف بندی کے کانٹیکس میں ہیں اس میں وہ مسلمی کاف کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں اس میں وہ پی امل این کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں اس میں وہ اپنی جماعت کے اندر بھی نئی صف بندی کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں کہ پنجاب میں حکمران جماعت کے مقابلے میں اصل اپوزیشن میں ہوں ہم مجھ سے بات کرنی پڑے گی صحیح اچھا اب اس وقت حکومت اس لیے بھی نہیں گر سکتی کہ مسلمی کاف کو اچھی طرح پتا ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤں جتنا انجوائے مسلمی کاف کر رہی ہے نا پنجاب کے اندر اور مرکز کے اندر شاید کوئی تحادی جماعت نہیں کر رہی ہے بالکل ٹھیک اور اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق چودری پروزلائی ڈنکے کی چوٹ پر فیصلے کرواتے ہیں ہمہ مجھے بتائیے ایسی گورنمنٹ ان کو مل سکتی ہے جس کا جس کے جس کی ناکامی کو یا جس کے چیلنجز کو وہ قبول نہیں کرتی ہمہ اپنی بات منوا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے ساری انتظامی ان کے ڈسٹکس دیکھ لیں جو ان کے سیلیکٹڈ ڈسٹکس ہیں جہاں ان کی انتظامی افسروں کی تبدیلی جو ہے اس میں پروزلائی سب کا بڑا قلیدی کردار تو مسلمی کاف نے بالکل ٹھیک کا ہے کہ ہمیں ایسی مہم جو ہی سوٹ نہیں کرتی اور ابھی تو انہیں جانا ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں اور اس لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں ان کی کوشش ہوگی یہ جو ہمارے آٹھ دس ڈسٹکس ہیں اس میں ہم حکومت کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اپنے لیے کوئی راستہ نکالیں وہ کیوں کریں گے ایک ایسی سب بندی کے یہاں پہ پیپس پارٹی کے ساتھ شامل ہو جائیں اور پنجاب میں پیپس پارٹی کا احساسہ ووٹ کونس ہے بالکل ٹھیک ہے جو ان کو سپورٹ کرے گا سینٹرل پنجاب میں دیکھیں نا جنوبی پنجاب میں تو مسلمی کاف کے پاس صرف ایک ہی بندہ ہے وہ اپنا تاریخ بشیر چیما باقی تو سارے کے سارے ان کے سینٹرل پنجاب میں نا منڈی باہددین آ جائے حافظ آباد آ جائے گجرات آ جائے سیالکورٹ آ جائے منڈی باہددین آ جائے یہ راکے ہیں نا جہاں پہ ان کی کوشش ہوتی ہے سرگودہ آ جائے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمی کاف ایسا سوچتی ہے ایون ڈیٹ ایمکیم کے بارے میں بھی ہم لوگ غلط اسسمنٹ کرتے ہیں ایمکیم ہمیشہ سے یاد رکھی ہے داؤ پیج کھیرنے کی ماہر جماعت وہ اپنا وزن بڑھاتی ہے حکومت پہ اور اپوزیشن کے ساتھ مل کے نہ اپنے لیے کچھ نکالنا چاہتی ہے تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری کسی بھی طریقے سے تحریک اعتماد کے حامی نہیں ہے اور ان کی تحریک اعتماد کی منطق سننے وہ کہتے ہیں پہلے تبدیلی آئے گی پنجاب سے اور پنجاب میں تحریک اعتماد کے لیے پی ایم ایل این بالکل تیار نہیں ہے کل بھی انہوں نے کہا پنجاب سے اگر تبدیلی آخاز کریں پھر آپ یہ دیکھئے کہ مسلم لیگ نون کے اندر پیپلز پارٹی کی پولیٹکس کے بارے میں اکثر لوگوں کے اندر ریزرویشن پائی جا رہی ہے ہم وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کوئی ہمارے ساتھ ہاتھ کر رہی ہے بلکل ٹھیک ہے اور وہ اس ہاتھ سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کی چالمن آئے اور ہم یہ سب کو پتا تھا ہم ساڑھے تین سال سے دیکھ رہے ہیں سار صاحب کہ یہ حکومت آج گئی آج گئی ابھی آ رہی ہے کبھی کہتے ہیں سینٹ کے چیئرمن کے خلاف طریقے میں تمہاد آئے گی کبھی کہتے ہیں ڈپٹی چیئرمن کے آئے گی کبھی کہتے ہیں ڈپٹی سپیکر پھر کبھی کہتے ہیں پنجاب میں پھر کبھی کہتے ہیں مرکز میں تو یہ ایک سیاسی شوشہ ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ اپنے کارکنوں کو بھی مطمئن کیا جا سکے اپنے الائس کو بھی مطمئن کیا جا سکے اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے جو نکلے گا وہ دو ہزار تیس کے انتخابات کے حوالے سے ایک نئی صفبندی ہے جس میں دیکھنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے یہ سارا کچھ جیسے سلمان کہہ رہے ہیں یہ دو ہزار تیس کی صرف بندی ہو رہی ہے اور اس کی تیاری ہو رہی ہے رانہ صاحب دیکھئے کہ کل دو بڑی پارٹیوں کی سینٹرل اگزیکٹر کمیٹی کے اجلاس ہوئے ایک اجلاس اسلام آباد میں پی ٹی اے کی سینٹرل اگزیکٹر کمیٹی کا اجلاس ہوا اور ایک لاہور کے اندر نون لی کی سینٹرل اگزیکٹر کمیٹی کا اجلاس ہوا اور جو اسلام آباد میں پی ٹی اے کی سینٹرل اگزیکٹر کمیٹی کا شفیق صاحب بجلاس ہوا آ اس کے جو نتائج تھے یا فیصلے تھے وہ فوری طور پر سامنے آگئے اور اس میں فیصلہ کیا گیا جب وزیراعظم پاکستان عوام رابطہ مہم جو ہے اب وہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور فیصلے بعد سے شروع کرنے جا رہے ہیں اور پارٹی کے لوگوں کو بلدیاتی انتہابات سے پہلے ان کی امپاورمنٹ کے لیے اچھے میدواروں کے چناؤ کے لیے اور حکومت اور پارٹی کی شرکتداری کو بڑھانے کے لیے فیصلے کیے گئے اور ان فیصلوں کا اعلان کر دیا گیا لیکن لاہور کے اندر جو نون لیگ کی سینٹرل اگزیکٹرل کمیٹی کا اجلاس کہیں گھنٹے تک جاری رہا اس اجلاس کے کوئی فیصلے جو ہیں وہ سامنے نہیں آسکے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر جس کا اظہار شہباز شریف صاحب نے چاند روز پہلے بلاول بٹو اور آسر زرداری سے ملاقات کے بعد کہا تھا کہ پیپس پارٹی کی جو سوچ ہے اس میں کلیریٹی ہے وہ واضح ہیں ہماری دو اراہ ہیں ہماری پارٹی کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ کل بھی جو ہے آن نون لیگ جو ہے اس کے اجلاس میں سینٹرل اگزیکٹرل کمیٹی کے اجلاس میں عدم اعتماد کے حوالے سے یا حکومت کے خلاف کوئی اور کسی محاذ پر جو ہے اب وہ کوئی فیصلہ کرنے کے حوالے سے اب وہ قاسر رہے ہیں کوئی فیصلہ نہیں کر سکے اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں نانا صاحب کہ اس حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں تاریخ کی سب سے تھکی ہوئی اور کمپرو مائز اپوزیشن جو ہے وہ پی ٹی کی حکومت کو ملی ہے اور جفیق صاحب دوسرا آج جو تیسرا جو قومی اسیمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر ہیں اور جو سینٹرل کے اندر اپوزیشن لیڈر ہیں شباز شریف صاحب اور یوسر ازا گلانی اب وہ تو ویسے ہی فرینڈلی جو اپوزیشن ہے اب وہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ سہولتکاری جو ہے قوانین میں جب قانون سازی ہوتی ہے یہ پہلی بار جو ہے وہ اپوزیشن نہیں کر رہے اپوزیشن کی تمام جماعتیں کسی نہ کسی شکل میں اس حکومت کی کسی نہ کسی محاذ پر سہولتکاری کر رہے ہیں جتنا میں ویڈیو سے پہلے بات کر چکا ہوں چیخ رائے کے عدم اتماعات کو کوئی ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوئی ہے ڈاؤن جیسا اخبار لکھ رہا ہے پھر میں نے نیمہ کا نام لیا پھر آپ کے جو آہے شزاہ صاحب انہوں نے مزر عباس نے بڑا اچھا لکھا مزر عباس دیکھیں مزر عباس جانا کیا تھا سپوک پرشن آف اپنے میڈیا اس کا اور میڈیا ان کا جو میڈیا جس کا سپوک پرشن آپ کو پتہ ہے پھر یہ عدم اتماعات یہ بات کرتے ہیں ابھی تو نہ اسامہ بن لالن کا پیسہ ہے نہ یہ اپنے نہ زرداری صاحب اپنے پیسے کو وہاں لگنے دیں گے نہ انواز ہی اپنے پیسے کو وہاں لگنے دیں گے میرا خیال ہے یہ سارا ٹوپیڈ ڈراما ہیں بلکل دیکھیں ہوا یہ ہے بڑی اچھی بات انہوں نے کی میں اس پر آپ چاہتا ہوں آپ کومنٹ کریں خاکان عباسی نے کہا کہ اگر سیلیکٹر کامیاب ہو سکتی ہے بلکہ وہ مساکیاں ہمیں پکڑا دیں آجا دیکھیں زرداری صاحب جب رہے اور جا کے شباشی اسے ملے تو وہ ایک فارمولا لے کے گئے اور فارمولا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آہ پنجاب میں ہم آپ کو سپورٹ کرتے سندھ میں آپ ہمیں سپورٹ کریں وہ ایک نیا فارمولا لے کے گئے کہ جی آہ راجہ پرویز اشرف کو پرائم منسٹر کے طور پر ہم لے کے آتے اور آپ ملک احمد کو پنجاب کے لیے بری طور پہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ لے کے ہیں ہم انہیں سپورٹ کریں گے ملک احمد خان کو ملک احمد خان صاحب قصور والے جو ہے ان کو یہ وہ فارمولا لے کے گئے اور وہ پیش کیا اچھا جب پیش کیا تو اس کے بعد شباشی صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ غور کریں گے ہم پائن سے بات کرتے ہیں پائن دیکھیں کیا کہتے ہیں کل سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس میں پیپس پارٹی کے جو پرپوزل تھی اس کو نام لیے بغیر ڈسکس کیا گیا کہ جی یہ شباشی صاحب نے ان کو بتا دیا گیا تھا پھر چودریوں سے جب ملاقات ہوئی زرداری صاحب کی تو چودریوں نے کہا کہ کیا آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ماضی کی طرح ہاتھ نہیں کرے گی تو زرداری صاحب نے کہا کہ آئی آب نو گارنٹی تو انہیں کہ جب آپ کے پر گارنٹی نہیں ہے تو اب ہمیں کس مو سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے علائی کو چھوڑ کے اور ہم یہاں پہ آ کے آ مل جائیں تیسری بات یہ کہ آگرات کو میری آمیر خان صاحب سے ایمکیو ایم کے جو میں ان سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے ڈریکٹ سوال کیا کہ جی آپ کا آنا اور مسلم لیگ نون سے ملنا آہ کیا یہ سمجھے جائے کہ آپ کو حکومت چھوڑیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی ملاقات کا مطلب کہیں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اتحاد سے نکل رہے ہیں وہ بیسے میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایمکیو ایم کبھی بھی اس کے بنت میں نہیں شامل کے وہ اپوزیشن میں جائیں وہ حکومت کے بغیر رہ نہیں سکتی جیسے پانی کے بغیر بھی مچھلی نہیں رہ سکتی ایسے طرح اسی طرح وہ حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتے یہ ساری صورتحال میں یہ صرف جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ اس کی تیاری ہے کیونکہ مارچ تک کا ٹائم ہے اس شور شرابے کا اس کے بعد اپریل میں رمضان شروع ہو جائیں گے جو لے کے جائیں گے مئی میں آکے الیکشن ہو جائیں گے تو یہی وقت ہے بس جس میں یہ ہو تو یہ ساری آنیا جانیا یہ سارا شور شرابہ جو ہے اس کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا ہے کہ ہم کسی طرح الیکشن سے پہلے بلدیاتی الیکشن سے پہلے اپنا ہومورک عوام کے طور پر کر لیں یہ افسورتحال ہے اب وہ جو آپ نے شہزاد ملک صاحب کی کہا ان کی خبر ہے کہ جناب وہ جو ملقات ہوئی ہے پیپس پارٹی کی بلاول صاحب اور آسف زرداری صاحب گئے تو اس سے جیالوں کو بہت تحفظات ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب علی ہم بڑی مشکل سے تو اس بات پہ خوش ہوئے تھے کہ پیپس پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے آئے ہیں اور لیکن آپ نے پھر ان سے جا کے ملاقات کر کے وہ جو ہماری مورالیٹی تھی اس کا بیڑا گرہ کر دیا دیکھیں پیپس پارٹی اور جو کیا ہے مجھ سے نون کی ساسے ایک دوسری کی ضد ہے یہ آپ ایک دوسری کے مشہ سے مخالف رہے ہیں اور یہ مخالف رہیں گے پھر لوگ ان کو بائی کریں گے پھر ان کو لوگ سنیں گے اگر یہ ایک ہوگا اور جس طرح آپ نا یہ بھی خبریں آ رہے تھیں کہ الیکشنیں کٹھے لڑنے کا یہ بھی یہ بھی ہیڈ لینڈ تھی لیکن اگر وہ ایسا کر جائے تھا پھر تو جالے بچارے جتنا میں نے سے بتیس زار وہ یہاں کٹھے کیے اور خانے وال میں کوئی کٹھے کیا تو پھر تو وہ لوگ بدل ہو جائیں گے لیکن جیالا جو ہے جیالا جو ہے وہ کمیٹڈ ہے اپنی پارٹی کی آڈیالوی کے ساتھ وہ زرداری کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہیں اور وہ جو آڈیالوی تھی وہ وہ ڈے ون سے چلی آ رہی ہے کہ مسلمی قنون ان کے سخت ترین مخالف ہے آپ دیکھیں وہ آہ زیولہ کے ساتھ بیٹھ گیا پھر جو کچھ بی بی خلاف انہوں نے کیا پھر زرداری صاحب کو انہوں نے اندر کیا وہ جیالا گھٹی میں یہ ہے کہ مسلمی قنون ان کی مخالف جماعت ہے اور ان سے اپنا الائنس کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بیڑیوں میں وٹے ڈالیں تو یہ دیکھ ورکر جو ہے نا ورکر اپنا غصہ نکالتا ہے ووڈ پہ الیکشن پہ جس طرح پچھلے الیکشن میں جیالا نے اپنا غصہ نکالا اور بتا دیا زرداری صاحب کو اور ان کے باقی جو ہواریوں کہ بھئی ہم آپ کے ذرہ خرید غلام نہیں ہم اپنے جو حق اپنا رائٹ جو ہے وہ یہاں استعمال کریں گے یہ پیشنے الیکشن میں بھی کیا اور جو یہ الیکشن اس میں بھی دونوں نے کیا تو یہ بلکل ہمارے جو برخودار سزاد ملک سے بلکل ٹھیک لکھا رہا ہے سزاد ملک سے بلکل ٹھیک لکھا رہا ہے کہ جیالا جو ایک بار پھر سوچ رہا ہے کہ ہم کریں گے جائیں کہاں اور یہ اپنا زرداری صاحب ان کو یہ کریڈٹ دم بار بار دیتے ہیں ان سب دیتے ہیں کہ پریز باڈی کوئی سال تک پچانے کو ان کا ان کا ہاتھ ہے کیا بڑا رول ہے رول ہے ان کا اور یہ بھی ایک دیکھیں قومی جماعت تھی چارہ سبوں کے جنجیر تھی جب حدودیس پاڈی اور بینجیر اب انہوں نے کر دیا بار بار ہم بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے سن کے دیگی لکھوں تک محدود کر دیا اب جو یہ ارکت کرنے جا رہے ہیں کہ ان سے ملنے میں نے کھانا کھانے اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کٹھے ہو رہے ہیں تو جو جیالا ہے نا جو ٹرو جیالا جو ورکر ہے جو ووٹر ہے وہ ایک بار پھر فنڈ ہوگا اور پھر ان کو بائی بائی کر رہے ہیں کوئی اس اٹھا رہا ہے کہ اپنے اپنے تیز کی الیکشن میں دیکھ لیں آپ کہ یہ اچھا یہ ان کے ساتھ ہی چلے گا پھر یہی حال مسلمک نون میں بھی ہے مسلمک نون کے بھی لوگ کہتے ہیں ایک طرف آپ آپ کہتے ہیں کہ یہ زرداری صاحب یہ ہیں وہ ہیں اور دوسرے پارڈی غردار ہیں اور دوسرے اپنے ذات میں آ رہے ہیں تو ہمارا ووٹر کہاں جائے گا اب یہ دیکھیں خواجہ عاصف صاحب نہیں بول رہے ایسا موقع پہ محشہ خواجہ عاصف صاحب بولتے ہیں اور انہیں ایک بار انہیں بلکل کلیر کہا تھا کہ میں زرداری پہ بھروسہ نہیں کر سکتا زرداری میں کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے تو مسلمک نون سے کچھ آوازیں دبدی بھی آنے شروع ہو گئی ہیں اب دیکھیں کہ مریہ اور عوضیب کل سے نہیں بول رہے ہیں اب آشی صاحب بولیں انہوں نے کچھ اختلافی نوٹ دیا ہے لیکن اس طرح سے بھی بازی آئیں گی گو کہ یہ آوازیں ریموٹ کنٹرول بھائی لندن ہوں گی لیکن آئیں گے اور یہ دونوں کا پارٹیوں کا اتحاد کا بند ہے وہ دونوں پارٹیوں کا بڑا گھرک بلکلی ووٹر اور اپنا جو خیالے اور متوالے ان کے ساتھ نہیں چلیں گے اور پھر ایک بار وہ کہیں گے کہ بھائی اپنا غصہ نکالیں گے الیکشن میں سلمان جیسے ہم خبر میں ڈسکس کر رہے ہیں جیالوں کے اندر ایک ہوپ پیدا ہوئی تھی کہ ہم عام ریوائیول پارٹی کی ہو رہی ہے اس ملاقات کے بعد پھر وہ اوس پڑ گئی اس پہ سارے پر دیکھیں جی نائنٹیز کے اگر آپ پولیٹکس دکھیں تو اس میں جو انٹی پیپرز پارٹی اور پرو پیپرز پارٹی پولیٹکس تھی نا اس نے ورکروں کو چارچ کیا ہوا تھا انفورچنیٹلی بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان کولیشن بننا ان کے درمیان اتحاد بننا ان کے درمیان آپس میں بہتر تعلقات بننا یہ جمعیت کے لیے براچہ شموع نہ اس میں کوئی شکل نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا شفیق وان صاحب کہ آپ صوبہ بدری کا مہادہ کر لیں یہ عجیب و غریب پولیٹکس کی زداری صاحب نے کہ میں پنجاب میں انٹر نہیں ہوں گا اور پی ایم ایم لن نے پولیٹکس کی کہ ہم سن میں انٹر نہیں ہوں گے یہ جو صوبہ بدری کی سیاست ہوئی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب میں پیپس پارٹی کے لوگ کہتے تھے اب یہ تو زداری صاحب نے الیکشن کے لیے الیکشن لڑنے کے قابل نہیں چھوڑا تو یہاں تو ہم پنجاب سے الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے اور یہ جو ابھی جس کے اوپر سارا منار بنایا جا رہا ہے اگر یہاں پر این ایک سو تیتیس میں جمشید اقبال چیما ہوتے تو میں دیکھتا یہ بتیس ہزار ووٹ کیسے ملنے بلکل بلکل ٹھیک ہے نا خانے وال کے اندر تو پھر بھی انہوں نے چلے ووٹ لے لی ہے دس بیس بیس بائیس ہزار لیکن سوال سرا یہ ہے کہ پیپس پارٹی کے پاس اتنا ووٹ بینک ابھی بھی نہیں ہے اور یہ جو امید پیدا ہوئی تھی کہ پیپس پارٹی کو نوائد کرنا ہے انفورچنٹی دوبارہ پی ایمل ان کے رومینس میں اس کو پھر ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پھر جالوں کا ایک رد عمل آیا ہے اس کی ایک وجہ ہے جیالے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کھل کر نہ صرف پی ٹی آئی کی مغالفت کرنی ہے بلکہ اتنی شدت سے ہمیں پی ایمل ان کی بھی مغالفت کرنی ہے کیونکہ جیالے جو ہیں ساری زندگی جو ہے پنجاب کی سیاست میں پی ایمل ان سے ڈسے ہوئے اثر اور ما شاء اللہ پی ایمل ان نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ پیپس پارٹی کو پنجاب میں دیوار سے لگائے رکھا ہے تو اس لیے جب ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ پنجاب میں ایک بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کرے تو زرداری صاحب اور بلاول صاحب جو ہے نا وہ اپنے ایک پٹاری میں سے ایک مفامت کا ایجنڈا لے آتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مل کر کام کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا بے نظیر کے اوپر کہ قتل کے اوپر الزامات لگے نا چودری پرویز الہی کے اوپر پھر وہی چودری پرویز الہی جس وقت ڈپٹی پرائیم منسٹر بنائے گئے تو پیپس پارٹی کے اندر ایک بڑا غصہ تھا ان کے کارکنوں کے اندر کے بھی یہ کیا ہوا کہ پی ایمل کیوں کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت یہ ایک مقافات عمل ہے پیپس پارٹی ایک چور دروازے سے نا اپنے آپ کو پاور پولیٹکس میں ان کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ کتنی کامیاب ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا لیکن عوامی سیاست اس وقت پنجاب میں عاصف ورزداری کا ایجنڈا نہیں ہے عوامی سیاست پنجاب میں عاصف ورزداری صاحب کا ایجنڈا نہیں ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ چور دروازوں سے اور کو جوڑ توڑ کر کے اقتدار میں پہنچے اور ور کر چاہے نراز ہو جائیں دیکھیں رنہ صاحب پیپس پارٹی میں جو مفامت کی عاصف ورزداری کی مفامت کی سیاست ہے اس کی سب سے بڑی جو قیمت ہے وہ پنجاب کے اندر ادا کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پارٹی کے اندر ایک سوچ مجود ہے کہ پیپس پارٹی کو ایک حد سے زیادہ آنون لیگ کے ساتھ جو ہے آوو اپنی اتحادی سیاست نہیں کرنی چاہیے اور میری اطلاع کے مطابق پیپس پارٹی کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہوئی ان کی اب بلاول بٹو کی اور عاصف علی زرداری کی تو اس ملاقات میں شہباز شریف صاحب نے تجویز دی کہ پیپس پارٹی کو پی ڈی ایم میں آج شامل ہو جانا چاہیے اور ایک پلیٹ فارم پر ایک ہی لانگ مارچ کرنا چاہیے لیکن ان دونوں تجویز سے اسی جو کارکونوں کا پارٹی کے اندر پریشر ہے اسی بنیاد پر جو ہے اب وہ عاصف زرداری اور بلاول بٹو نے آرشہ باز شریف کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا نہ وہ پی ڈی ایم میں شامل ہو رہے ہیں اور نہ ہی وہ آج جو ہے ایک لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں اور شفیق صاحب دیکھئے کہ دو ہزار آٹھ میں آہ محترمہ بیندیر بٹو کی شہادت کے بعد آہ جو ہے آہ اس وقت پیپس پارٹی کی جو انتہابی فضاہ تھی وہ بہت ہی اچھی تھی اور جیتنے والی آہ جو ہے وہ انتہابی صورتحال تھی تو اس میں پنجاب کے اندر عاصف علی زرداری نے صرف دو مقامات پر منڈی بہاودین اور فیصلہ باد میں جلسے کیے اور ان کے نتائج ان کو ان ازلا کے اندر برپور طریقے سے ملے جبکہ اسی دران یہ ہوا کہ لاہور کے اندر عاصف علی زرداری صاحب تشریف لائے اور سیدھے آہ جو ہے اب وہاں چلے گے اور شریف خاندان کی قیادت کے ساتھ ملاقات کی اور یہاں لاہور کے اندر کوئی اب بڑی ایکٹیوٹی نہ کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا لاہور پیپس پارٹی الیکشن جو ہے وہ ہار گئی اور صرف رورل ایریا کے اندر ایک دو جو الیکٹیبل تھے وہ اپنے زور پر الیکشن جیتے تو اس طرح جو پیپس پارٹی نے اگر دوبارہ نون لیگ کے ساتھ کوئی ایسا الائنس بنایا یا ایسی مفامد کی تو اس کا خمیازہ پھر دو ہزار تئیس کے انتہابات میں انہیں ایک بار پھر بھگتنا پڑی گا چاہے سار صاحب یہ بتائیں کہ خاجہ عاصف کی بات کی شفیق صاحب نے ایسر اکبار کا بھی موقف ہم جانتے ہیں خاجہ صاحب رفیق کا بھی مانتے ہیں اور خاکان عباسی صاحب کا بھی موقف جان رہے ہیں یہ لوگ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپس پارٹی سے بچ کے راج اور پیپس پارٹی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا جیسے انہوں نے خاجہ عاصف کے بارے میں کہا یہ جو مسلمی نون کی آج کی قیادت ہے جس میں شباز شریف بھی شامل ہے مریم بھی ہے نواز شریف بھی بھاگ بھاگ کے زرداری صاحب کو دعوت دیتے ہیں پہلے گاریہ نکالتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو اپنے گھر بنے گا کھرانا کھلاتے ہیں ان کو ملے گا کیا پیپس پارٹی کی سیاست سے دیکھیں پیپس پارٹی کی سیاست سے تو انہوں کچھ نہیں ملے گا ایکچولی یہ ایک سیمبولک وہ اپنی طرح سے وہ کرتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے خلاف ہم متحد ہیں اور ہم پتہ نہیں مل کے کچھ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن اصل بات یہ کہ اس کا ان کی پارٹی کو فائدہ ہے یا نقصان جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں شفیق صاحب دیکھیں پیپس پارٹی کی جو بنیاد ہے جو ورکر کس پہ کھڑی ہے ظلفکار علی بھٹو محترمہ بینظیر بھٹو ٹھیک ہے ظلفکار علی بھٹو کو فانسی دی گئی اور وہ آج تک ورکر نہیں بھولتا اور وہ ظلفکار علی بھٹو کی فانسی سے جڑے ہوئے کرداروں کو وہ ماف کرنے کو تیار نہیں ہیں محترمہ بینظیر بھٹو کی جو مشکت تھی جس میں وہ آہ بچوں کو گود میں اٹھا کے پھرتی تھی سڑکوں پہ انصاف کے لیے جد ان کے لیے جتنے آہ نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے جس طرح انہیں ہیوملیٹ کیا گیا جس طرح بینگ پرائم منسٹر ان کو ہیوملیٹ کیا گیا جس طرح پارلیمنٹس میں ان کے لیے کیے گئے جیالو کی بنیاد کیا ہے آج بھی آپ جیالو کو کہے جب سناتے ہیں نا اوچھا کر کے آواز میں یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور اور سازشوں میں گھر گئی ابن تیرزیش یا المدد المدد یا خدا یا خدا جب آپ یہ سناتے ہیں تو اس کا خون جوش مارتا ہے جیالو کی ایک خاص پہچان ہے بھائی وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے آصف علی زرداری بار بار اس اتار کے لونڈے کے پاس چلے جاتے ہیں دواء لینے جس کی سبب پیپرز پارٹی بھی مار ہوئی تو جیالے یہ بات جیالو کی بہت بڑی تعداد شفیق صاحب آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں جیالو کی بہت بڑی تعداد ناراض ہو کے پی ٹی آئی میں اس لیے گئی کہ وہ آصف علی زرداری کو پیپرز پارٹی کے جانے شین مانتے ہی نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیپرز پارٹی کے جانے شین ہی نہیں یہ بھٹو کی پارٹی نہیں رہی یہ محترمہ بین ازیر بھٹو کی پارٹی نہیں رہی ان حالات میں آصف علی زرداری کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہ میں وہ والی پیپرز پارٹی نظریاتی پیپرز پارٹی لے کے نہیں چل رہا جس میں بھٹو نے کمپرومائز نہیں کیا جس میں بی بی نے کمپرومائز نہیں کیا یہ پیپس پارٹی آسی والی زرداری کی پیپس پارٹی ہے جس میں وہ کسی بات پہ بھی نگوشیٹ کر کے کچھ بھی چھوڑ سکتے ہیں کچھ بھی لے سکتے ہیں یا تک کہ وہ پنجاب کے لیے کہہ سکتے ہیں نون لکھوں کہ یہ آپ رکھ لیں اور پیپس پارٹی کو سیند دے دیں ہم دونوں ایک دوسرے میں مداخلت نہیں کریں گے یہاں تم وہاں ہم والی بات ہے تو اس سے ورکر تو کسی حال میں بھی مطمئنی ہوگا اور پیپس پارٹی کو شاید اب یہ تیعہ ہو گیا کہ ہماری یہ جو بظاہر ساری منیورنگ سے کچھ ووٹ پڑ گئے تھے یہ شاید جنرل الیکشن اور بلدیاتی الیکشن میں ہمیں اتنے بھی ووٹ نہیں پڑیں گے اس لیے زرداری یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب سے جب ہمیں کچھ ملنا ہی نہیں ہے تو ہم سندھ کو تو کسی طرح بچا لیں اور سرح آخری بات میں آپ کو بتاؤں شاید خاکان عباسی آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا کہ مسلم لیگ نون میں ایک باغی گروپ کی قیادت کرتے نظر آئیں گے آپ کو اور یہ تی ہے کہ ان کے ساتھ بہت سارے سینئر لیڈرشپ موجود ہیں وہ اس ساری آہ اس صورتحال سے پریشان بھی ہیں تنگ بھی ہیں اور غصے میں بھی ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ اس کا اردعمل دیکھئے گا اچھا صاحب میں ایک بڑی امپورٹن چیز پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے کل بڑا زور لگایا کہ وہ حکومتی تحادیوں کو وہ کریں آج ایمکی ایم کی بھی ملاقات ہے مسلم لیگ نون سے لیکن یہ ملاقات نشستن گفتن برخواستن والی بات ہوگی روزنامہ پاکستان کا اداری ہے شفیق صاحب وہ کہتے ہیں کہ گو ملکی سیاسی منظر نامے میں حکومت اور اپوزیشن ایک دوسر کے مقابل ہیں لیکن یہ کہ وزیراعظم کے خلاف اپوزیشن جو تحریک ادم اعتماد لانے کا فیصلہ کری ہے وہ ابھی کوئی کنفرم نہیں ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جماعتیں اپنے اپنے اس پہ چل رہی ہیں اسی لیے حکومت نے جوابی وار کیا ہے اور عمران خان صاحب نے عوامی رابطہ مہم شروع کیا ہے اس رابطہ مہم کا کیا اثرات ہوں گے دیکھیں ہم پہلے ہی بات کرتے رہے ہیں کہ یہ بہت پہلے شروع کر دینا چاہیز ہے کیونکہ دیکھیں نا سیاست ہے نا سیاست میں جب آپ عوام سے رابطہ نہیں کریں گے پریس کامفرسیں اور سیمنار اور یہ اور وہ پھر اسمبلی میں تقریر اور بات ہے لیکن آپ جب عوام سے آپ براہ راست مخاطب ہوتے ہیں نا جلسوں میں اس کا جو آؤٹکم اس کا ریزلٹ کچھ اور ہی ہوتا ہے لوگ فیل کرتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ ان کے ساتھ ہے اور یہ بڑا اچھا اکدام ہے کہ بھئی یہ اس کو ون وے نہیں جانے دی رہے اب سے دیکھیں نا پہلے یا صرف اپوزشن یا پی ڈی ایم یا پیوز پارٹی یہ جلسے یہ جلسے ہیں کرتی تھی اب انہیں سامنے ایک مقابل میں ملے گا اور لوگ سنیں گے اب تک ایک آواز سننے جا رہی تھی اپوزشن کی اپوزشن 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 ہی ہو رہی تھی پیوز پارٹی نون یہ چاہی ڈیوائیڈڈ ہے پھر جماعہ اسلامی بھی پھر امکی ام اپنا کراچی میں جو ہیں وہ امکی ام نہیں اور اپنے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ کیوں کٹھے ہیں دیکھیں آج پرائمیسر کے بیان ہے کہ میں نے کہا تھا نا چور کٹھے ہو جائیں گے بالکل ایسی زرا ان کو اگر ہم چھیڑیں گے ان کے اتصاب کی بات کریں گے چور کٹھے ہو گئے چور کٹھے ہو گئے اور ان کے ان کو ان کا ان کا جو ہے ایجنڈا ہے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے پی ام خود میدان میں اچھی بات دیکھیں جو پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے نا اس کی لوگ سنتے ہیں نیچے سیکنڈ ٹیٹ تھرٹیٹ سنتے ہیں لیکن جب پرائمیسر خود آئیں گے پبلک میں پھر لوگوں کو پاس چلے گا پھر آپ اپنا تجریعہ کیجئے کہ اب کیا حالات ہیں پھر آپ نے یہ بات کینا ہے پوزشن کا حکومتی اپنا اتحادیوں سے کی کہ تسری فکرہ استعمال کر دی پلے نہیں تیلا کر دی ملا ملا یہ ظاہر کرتا ہے کہ پوزشن کے پلے ادمی اتماعات کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں اگر ان کے پاس ادوی اتحاد کے نمبر ہوتا ہے شاہد کا کارنہ بازی صاحب بار بار رکھا ہے جو کہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہیں پھر بھی یہ کھیل کھیل رہے ہیں جس کی یہ جو بجائے کہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں اپنے لوگوں سے بات کریں یا کنونس کریں سینب میں تو آپ کے بندے پورے نہیں ہوتے سینب مجارڈی آپ کے بل آپ پاس نہیں کروا سکتے گومی سنوی پہلے آپ کو شکست ہو چکیے تو یہ جو حکومت کی اتحادی جماعتوں سے رابطے ہیں نا یہ ان کے مزوری ظاہر کرتی ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہیں تو اللہ کے بندوں تیس کا انتظار کرو اس میں دیکھو جو آپ نے پرفارمس کی نہیں جو آپ نے چھکے چھ کے مارنے وہاں مارے اور اب جب خاص اب بیدان میں آئیں گے تو الگ پتہ جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہیں اور آہ کس کی سونی جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے آہ روزناورڈان میں آرفہ نور صاحبہ کا کالم ہے اور اس کے دو جو بڑے دلچسپ پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن کا اپنی جماعتوں پر عدم اعتماد کی پالیسی ایک تو چل رہی ہے دوسرے یہ کہ سینٹ میں اپوزیشن کو جو شکست ہے وہ بہت بڑا دھچکہ ہے تو ان حالات میں آہ آہ آدم اعتماد ہو کیسے سکتا ہے دیکھیں نا ہم تو پہلے کہہ چکے کہ اس وقت جتنی ورسٹ پوزیشن پہ اپوزیشن ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی یہ وہ پی ڈی ایم جو آئی تھی بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے اس وقت سیچویشن اور تھی لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان کو دونوں طرف سے مار پڑی ہے ایک مار پڑی ہے داخلی پولیٹک سے یعنی اپوزیشن جماعتوں کے اندر سے اپوزیشن جماعتوں کی تقسیم اور دوسرے یاد ان کے پاس کوئی متبادل ایجنڈا نہیں وہ عمران خان کو تو کہتے ہیں کہ آپ سیاسی یوٹن لیتے ہیں خود اپنے یوٹن بھول جاتے ہیں جو متواتر آپ لے رہے ہیں ایک بات دوسرا عمران خان صاحب کی اگریسیف پولیسی جو ہے نا وہ ان کے آڑے آتی ہے آپ دیکھئے عمران خان کے بارے میں آپ پچاس دفعہ تنقید کریں دیکھئے ایک بات آپ کو ماننی ہوگی کہ وہ ہمیشہ صرف فرن فٹ میں کھیلنے کے آدھی ہے وہ چاہے کرکٹ میچ ہو چاہے وہ کوچنگ تھے اور چاہے وہ کہتے ہیں سلیکشنگ کمیٹی میں تھے اور چاہے وہ پ گندہ اپنی ذات میں ڈیفنسیف ہو کے کھیلتا ہے نا تو اوپر والے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ چڑھائی کر دیتے ہیں اس لیے انہوں نے ایک جوابی وار کرنے کا فیصلہ کیا دو بجوہات کی بنیاد ایک تو انہیں لگا کہ دو ہزار تیس کے الیکشن کے کانٹیکس میں ہمیں اپنی پولیٹیکل پارٹی کو ریارگنائز کرنا ہے جو ابھی چل رہی ہے پارٹی سارے کے سارے نئے ادھران پر آئے ہیں اور دوسرا یہ کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کو اپنا ٹار براہ راست الیکشن ہوں گے میر کے اس میں اپنی پارٹی کو ری ایجسٹ کرنا ہے تو میرا مطلب ہے کہ عمران خان کا جو جوابی وار ہے اور ابھی دیکھیں وہ جلسے کر سکتے ہیں اب ان پر کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ جب الیکشن شگول آ جاتا ہے تو تب وہ جلسے نہیں کر سکیں گے ابھی تو دیکھیں مئی میں الیکشن ہے نا تو ابھی ان کے پاس پورا ٹائم میں ہے کہ وہ جلسے کر سکیں وہ جو الیکشن ہونے تھے کے پی کے میں مارچ میں وہ بھی اب بھی پوسپون ہو گئے ہیں تو اس لیے وہاں پہ بھی ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنی خود بھی اس کو لیٹ کریں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک طرف اپوزیشن جو ہے وہ طریقے میں تمہات کا شوشہ چڑے گی اور دوسری طرف ان کو عمران خان صاحب کی جو اگریسیف ایننگز ہے اس کا بھی جواب دینا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سارا کھیل جو ہے نا وہ لوکل گورمنٹ الیکشن اور دوزار تئیس کے انتخابات کے تناظر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے ایک بریک لینے جی بریک کے بعد بات کریں گے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب خود میدان میں اترے ہیں اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کیا پلین ہے کیا کرنے جا رہے ہیں اور جو جوابی وار ہے اس میں کیا کیا ہتیار استعمال ہوں گے اور وزیراعظم کا دورہ روس بڑا امپورٹنٹ ہے چین کے دورے کے بعد اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے لیکن ایک بریک لینے بریک کے بعد دوبارہ آتی ہے موسیقی موسیقی جی ویلکم بیک اور ہم بات کر رہے تھے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا خود میدان میں اتریں گے جلسوں کا شیڈیول بھی تیار کرنے کی ہدایت کر دی ایک رپورٹ دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں موسیقی 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 ملا لیں چلیں دوبارہ ملائیے آپ انہیں میرے حالے وہ لائن ہول پہ چلی گئی ہے آہ ہم ہم بات کرتے ہیں وزیراعظم کے دورہ روس پر دیکھیں چین کا دورہ مکمل ہونے کے بعد آہ وہاں پیوٹرن صاحب بھی تھے وزیراعظم بھی تھے گو خبر ایسی نہیں آئی کہ وہاں کوئی ملاقات ہوئی لیکن ڈیفینیٹلی جب ایک جگہ پہ تین بڑے قدعور لوگ موجود دوں تو کوئی نہ کوئی رابطہ تو ہوتے یہ صبح وزیر محمود رشید صاحب دوبارہ لائن پہ آگئے اسلام علیکم سر علیکم سلام آچھا سر ہم بات کر رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب جو ہے وہ خود میدان میں اتر رہے ہیں تو یہ کیا بلدیاتی انتخابات کی تیاری آہ شروع کر دی مسلم لی پی ٹی آئی نے سر دیکھیں بلدیاتی انتخابات بھی اس طرح پہ ہیں اور یہ پاکستانی آہ سیاست کے جو پرانے دنیاں بڑے بڑے اور جو آؤٹ ہوا چاہتے ہیں اپنے کرپشن کیسز کی وجہ سے ہم نے ایک پرگرام دینے کے لیے کہ وہ جو باگ دور کر رہے ہیں حضم اعتماد کے لیے اور اس طرح کی جو مومنٹس ہیں اس کو بطابلہ کرنے کے لیے وزیراعظم نے سرسلہ کیا ہے ہم بڑے عوامی اعتماد کریں گے تاکہ ان کو بتا سکیں کہ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور یہ پروپشن کینگز جو ہیں یہ آپس میں مل کے جتنے بھی بھاگ دور کریں پاکستان کے عوام دوبارہ ان کے شکنجے میں نہیں آئیں گے جی بلکل ٹھیک ہے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو ایم کیو ایم کا وفد جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اور وہ مسلم لیگ نون سے بھی ملاقات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بھی کوئی ملاقات کا امکان ہے جی ہمارے رابطے ان کے ساتھ ہیں اور ظاہر ہے یہ الائز ہیں ان کے ساتھ جنتا رہتا ہے معاملہ کبھی بیت بنان نہیں ہوتی گیا ہے کبھی بیت بنان ہوتا ہے تو کسی لوگوں کو روکا تو نہیں جا سکتا کہ وہ کس سے مل سکتے ہیں کس سے نہیں مل سکتے ہیں وہ مسلم لیگ جو بھی اور یہ جو آپ کا ایم کیو ایم ہے ان کے وفود آپس میں مل رہے ہیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اوورال کہ بتانی کو بڑا اپسٹ ہونے مالا ہے ایسی بات دیرانی خیال کی اتنی یہ آسان ہوگی عمران خان جو ہے ایک بڑے چیاسی کھلاڑی کے طور پر میدان میں ہے اور وہ اس طرح تکاری جتنی بھی کوششیں ہوگی ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہ اگر لوگ آپس میں بلتے ہیں رابطے کرتے ہیں اس سے حکومت کو کوئی خطہ نہیں ٹھیک ہے سر کل آہ زرداری صاحب نے آہ ملاقات کی چودری برادران سے اور آہ ان کو کچھ آفرز کی لیکن اور اس کے بعد انہوں نے آہ نون لیگ کے قیادت سے بھی ملاقات کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس کا کوئی ریزرڈ نظر نکلتا نظر آ رہا ہے اور دوسرا سوال یہ کہ سر بلدیاتی انتخابات کے آہ مصفدے کے حوالے سے نظام کے حوالے سے کاف لیگ اور آپ پی ٹی آئی میں کس حد تک اتفاق ہے اور کس حد تک مل کے الیکشن لڑنے کا اراد ہے دیکھیں کل بڑی لمبی ہماری میٹنگ ہوئی آہ میں حکومتی لیول پہ راجہ بشارت اور میں تھے اور ہمارے ساتھ وہ بخیار جہاشن کے ماں پاک تھے دوسری طرف سے چودری پرویز لائی اور مونس لائی تھے تو ہماری کافی لمبی اس پہ آہ بات ہوئی اور تمام چیزوں پر اتفاق کے رائے ہمارا آپس میں ہو گیا آج دو ڈھائی بجے سٹیننگ کمیٹی کی بیٹنگ ہے سمسی کی لاجر کمیٹی کی اور اس کے اندر میں رکھا حال ہے آج حتمی طور پہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیا ہوتیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر جو بلدیاتی انتخابات ہے اس میں کاف لیگ اور پی ٹی آئی مختلف سیٹروں پہ ایڈیاسمنٹ کر کے کٹھے الیکشن بھی لڑے گی جی بالکل ہمارا پہلے بھی آپس میں اتحاد ہے اور آئندہ بھی ہم ملکر الیکشن لڑیں گے اس پارے پہلے خاص چوہدری پرادران کی اس پاس ایک ہے کہ ہم کچھو ہوں گے جیٹ بہت شکریہ ہے محمود و رشید صاحب ہم سے بات کر رہے تھے پروگرام ایک تو یہ کہ پاکستان کی سفارتی پالیسی کے اندر یہ ایک بہت بڑا بریک تھو ہوگا اگر پرائم منسٹر جو ہیں وہ روس کے دورے پہ جاتے ہیں اور روس کے ساتھ اب جو نئی اپورچنیٹیز نکل رہی ہیں اکنومک اپورچنیٹیز جس میں ان کی جو باقی ریاستیں ہیں آزربائی جان تو تمنستان وغیرہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا بزنس اکنومک حب جو ہے وہ کریٹ ہوگا اس دورے کے ساتھ اور آپ کو پتا ہے کہ پیوٹن کا اور عمران خان سے تعلقات بھی بڑے مسانی ہیں اور دونوں مل کے کام کرنا چاہتے ہیں پھر آپ یہ دیکھئے کہ چائنہ کا روس کا پاکستان کا مل کر کام کرنے پر اتفاق اور خاص طور پر اغوانستان کی صورتحال پر ایک ایک موقف جو ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ دورہ بڑا اہمیت کا عامل ہوگا اور پاکستان کی سیاسی پولٹکس پر اس کا بڑے دورست نتائج برامد ہوگا ٹھیک ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن یہ روس کہاں دو دھائیوں بات دیکھیں یہ یہ دورہ ہو رہا ہے کسی پرائیم سر کا اور یہ بڑا خوششائند بات ہے کہ ہم کوڑ وار سے باہر آئے ہیں اور اب ہم اپنے دوست بڑھا رہے ہیں اور دیکھیں اس میں یہ نیا بلاک کی بات جس میں چائنہ اور آپ کا آہ روس جارہ پرائیم سر جا رہے ہیں تو کچھ نئے معاہدے ہمارے ہاں اپنا انڈیسیلیزیشن کے دوسرے وہ ان کو دیں گے تو کون ملک نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے آہ معاشی ترقی کو آگے بڑھائے اور کون ملک نہیں چاہے گا کہ دوسرے ملک جا کے سرمایہ کریں تاکہ اس کے لوگوں کو ایز ہوں بلکو ٹھیک ہے کہ خاند صاحب آپ کا دور یہ وزیراعظم کا جو دورہ روس ہوگا اس میں بڑے اقتصادی جو معاہدے ہیں جس طرح شفیق بات کر رہے ہیں وہ احمد ہوکہ خاص طور پر بارہ سو کلومیٹر ایک لمبی طویل جو پائپ لائن ہے گیس پائپ لائن جو ہے اب وہ کراچی سے قصور تک جو ہے یہ تین ارب ڈالر کی لاغت سے جو ہے اس پر بھی جو ہے ہتمی طور پر جو ہے معاملہ تیہ ہونے کا امکان ہے امکان ہے ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ٹاپ ٹینڈ جو ہے ٹوٹر کا وہ پی ایسل لاہور ہے اب میدان سجے گا لاہور میں اب لاہوریے جو ہے پی ایسل کو دیکھیں گے اس کے حوالے سے بچوں کو بھی آہ داخلے کی اجازت مل گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے چند میچز کے بعد مکمل کراؤڈ کو اجازت ہوگی لیکن پلیز اپنا خیال رکھے گا جاتے ہوئے ایک خبر جو ہم سے ڈسکس ہونے سے رہ گئی وہ یہ کہ معروف آہ دیبہ کالم نگار اور سابق پارلیمنٹیرین بوشہ رحمان صاحبہ چلوسی آہ ستتسار عمر تھی تیرہ کتابیں لکھی کئی ڈرامے لکھے ستارہ امتیاز ملا اور مختلف اخبارات میں کالم لکھتی نہیں ایک بڑی آہ کا لکھاری تھی اللہ تعالی جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اور آہ یقیناً ان کی جو کمی ہے وہ تو آہ پوری نہیں ہو سکتی اور جاتے جاتے ایک خاتون ہے شائر روحی کنجائی کنجائی صاحب روحی صاحب بھی ان کا بھی انتقال ہوا ہے انتقال روحی کنجائی صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اللہ انہیں غریق رحمت کریں کنجائی صاحب بہت شاندار پولٹیکل کتا لکھتے تھے اور ان کی شائری اتنی مضبوط تھی اور وہ کرنٹ افیر کے اوپر اتنا آسان اور سادہ زبان کے اندر بات کر جاتے تھے جو عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے کرنٹ افیر کو کنٹرول کرنا شائری کے اندر اور بیان کرنا یہ بہت بڑا آرٹ ہے اور روحی کنجائی صاحب جو ہیں میرے کلیگ بھی رہے روزنا و دن میں ان کو یہ بلکہ حاصل تھا اللہ ان کو بھی غریق رحمت کرے حاجیانی جو ہیں ہماری گمبٹ کی خاتون ہیں ہم انہیں بھی سلام پیش کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے شوہر کو جگر کاتیا کر دے دیا دس سال سے ان کے بچہ نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میرا تو سب کچھ ہی میرا شوہر ہے تو یہ زندہ رہے گا تو میں زندہ رہوں گی یہی تو مشرق کی روایت ہے یہی تو مشرق کی خوبصورتی ہے جس میں ہم اپنی جانوں کو ہتیلی پر رکھے اپنے پیاروں کو زندگیاں دیتے ہیں اس طرح سوچنا چاہیے یہی ہماری خوبی اور ہماری شنات ہے اسلام علیکم بہت ہوتا ہے